آج کل نوجوان ویڈیو گیمز کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں عجیب و غریب نام سب آ رہے ہیں پبجی چل رہا تھا پھر آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ فری فائر ایسے کچھ نام ہے تو یہ جو ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے نقصان کیا ہے فائدہ لوگ بتاتے ہیں یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے واضح کروں گا سب سے پہلی بات اس طرح کے گیم اگرہ کھیل کر جو پیسے کمائی جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ناجائز ہیں ان پیسوں کا استعمال سب ناجائز ہے بالکل اجازت نہیں ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے میں تبصرہ کرتا ہوں اس کو سمجھیں سب سے اول کلام میرا یہ ہے کہ اس جو ویڈیو گیمز چل رہے ہیں اس طرح کے چاہے وہ ویڈیو گیم کسی بھی طرح کی ہوں اس میں دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں ایک پرسنٹ بھی فائدہ نہیں ہے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں نہ اپنے جسم کو کوئی فائدہ ہے نہ اس سے کوئی طاقت بنتی ہے نہ اس سے کوئی بیماری دور ہوتی ہے یا جو دنیاوی اعتبار سے فائدے ہوتے ہیں کوئی مثال کے طور پر کرکٹ کھل رہا ہے فوٹبال کھل رہا ہے یا کوئی جو ہے دوڑ رہا ہے رننگ کر رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے جسم میں کوئی فائدہ ہوتا ہے جسم میں چشتی آتی ہے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے جسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے تو اس طرح کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل نقصان وہ کیسے نقصان سب سے پہلا نقصان وقت برباد ہو جاتا ہے یہ لکھ کر رکھ لیجئے میں اپنی طرف سے بتاتا کیا ہوں آپ خود جانتے ہیں گھڑی جو گھوم رہی ہے گھڑی گھومتی ہے گھڑی میں جو کانٹے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے کبھی بھی وہ کانٹا ایک سیکنڈ پیچھے نہیں آئے گا ہمیشہ وقت چلتا رہے گا الوقت اثمن من الدہب وقت جو ہے سونے سے بھی قیمتی ہے اسی لئے وقت برباد ہو رہا ہے صرف نقصان وقت برباد کسی کی گاڑی چھوٹ جائے ٹرین تھی مثال کے طور پر آٹھ بجے وہ آٹھ بج کر ایک میڈٹ میں پہنچا اور گاڑی نکل چکی تھی اس سے پوچھیں کہ ایک منٹ کی کیا قیمت ہے وہ بتائے گا آپ کو اسی لئے وقت برباد ہو رہا ہے اس میں وقت کو برباد ہرگز نہیں کریں ورنہ آخرت میں اور دنیا میں پچتائیں گے اور پچتاوا ایسے ہوگا کہ وہ کسی اور کو وہاں پر آپ اندر نہیں لائیں گے وہ غلطی آپ کی تھی اسی لئے آپ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ آپ نے وقت برباد کیا ہے آپ کا وقت کسی اور نے برباد نہیں کیا ہے اسی طرح اس میں روپے بھی برباد ہوتے ہیں پیسے ویسے آدمی کبھی خرج کرتے ہیں گیمز کے لگائے رہتے ہیں دکان کھول کے بیٹھے ہیں آج کے لوگ جاتے ہیں ایک ایک گھنٹے میں بیس روپے پچاس روپے دے کر آتے ہیں گیمز کھل کے آتے ہیں سب پیسے بھی برباد گیم کھلنے کے لئے ریچارج خاص طور سے گیم کھلنے کے لئے کرتے ہیں نیٹ کا ریچارج کرتے ہیں یہ سب پیسے برباد ہو رہے ہیں اگر وہی پیسے کسی غریبوں کو دے دیتے تو کم سے کم مدد ہو جاتی کم سے کم صدقے کے نیت سے دے دیتے تو مصیبتیں آپ کی دور ہو جاتی ہیں لیکن وہ پیسہ بھی آپ کا برباد جا رہا ہے ضائع ہو رہا ہے اور اسی طرح اس طرح کے گیم کھل جو ہے اگر کوئی کھیلتا ہے اس میں جو ہے ذکر اللہ سے غافل کر دیتا ہے اتنا مزگول ہو جاتا ہے سوچتا ہے کہ چلو نماز قضا کر لیتا ہوں بعد میں پڑھوں گا اس طرح کر کے اللہ کا جو ذکر ہے نمازیں ہیں اور اطاعت ہے ماں باپ کی فرما برداری ہے یہ ماں باپ کی فرما برداری کی بات کیا کریں میں اخبار پڑھ رہا تھا اس میں نیوز دے رہا تھا اس میں وہ لکھا ہوا تھا بتا رہے تھے کہ پپ جی کھلنے کے لیے باپ یا ماں کسی نے جو ہے موبائل کو چھین لیا بچے سے اس نے زید کیا لینے کے لیے لیکن انہوں نے دیا نہیں کہ تو پپ جی نہیں کھلے گا اس کے بعد ہوا ایسے اس بچے نے جان سے مار ڈالا ان کو اس گیم کے چکر میں ماں باپ کو مار ڈالا سوچئے کیا حالت ہے اسی لیے اللہ کے حکم سے اور ماں باپ کی اطاعت وغیرہ سے آدمی غافل ہو جاتا ہے اس میں اتنا مسگول ہو جاتا ہے کہ اب اس کا دماغ ہمیسہ کے لیے اسی میں چلتا رہتا ہے اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ اگر عادت پڑ جائے نا گیم کھیلنے میں چاہے آپ پپ جی کھیلیں یا فری فائر کھیلیں یا کوئی بھی گیم کھیلیں بس عادت اگر پڑ جائے آپ اس کے بینا سکون آپ کو نہیں ملے گا اس کے بینا کھیلے بینا آپ کو چین نہیں اگر اس کو آپ نہیں کھیلیں گے تو دماغ آپ کا خراب ہو سکتا ہے پاگل ہو سکتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ اس ہرے واقعہ پپ جی کھیلنے کے بعد پاگل کی طرح خود بخود ایسے ہاتھ گھما کر گھومتے رہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گئے ہیں اسی لئے ایسے گیم چھوٹا موٹا گیم بھی بلکل نہیں کھیلیں ورنہ دماغ میں بہت خطرناک اثر پڑے گا دماغ خراب ہو سکتا ہے آپ کا کیوں نقصان میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح اس میں تصویر ہیں فوٹو وغیرہ ہیں فوٹو شریعت میں بلکل حرام ہے جن علماء نے اجازت دی ہے وہ ضرورت دے کر اجازت دی ہے بلا ضرورت تمام علماء ایک بھی عالم فوٹو کا قائل نہیں ہے سب کے سب متفق ہیں حرام ہیں اب ضرورت میں اختلاف ہے کیا ضرورت ہے اور ضرورت جس نے جو سمجھا وہ الگ بات ہے تو ضرورت کے وقت تصاویر کی اجازت ہے ورنہ حرام ہے اسی لئے شرعن بھی یہ گیمز وغیرہ کھیلنا بلکل حرام اسی طرح نقصان ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے کتاب لے کر بیٹھا پڑھنے کے لئے سکول کی پڑھائی کالیج وغیرہ کی پڑھائی یا کہیں اور پڑھ رہا تھا کچھ پڑھ رہا تھا دکٹری وقتری پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر کتاب لے کر بیٹھا اس کے بعد دماغ چل رہا ہے ادھر گیمز کی طرف جلدی سے نکلوں گا تو ادھر کھیلوں گا میں دماغ ادھر چلا گیا تو اس لئے پڑھائی میں بھی زبردست نقصان اور جب پڑھائی میں نقصان ہو سمجھئے کہ وہ بھی برباد ہوگا اور آس پڑوس کے بھی برباد ہو جائیں گے ڈاکٹر بننے والا تھا اچھا ڈاکٹر جب پڑھائی میں نقصان ہوا ڈگری حاصل کر لیا کسی طرح اب جو ڈاکٹر بنا وہ کیا ڈاکٹر بنا سڑک چھاب ڈاکٹر بنا اب اس وجہ سے کتنوں کا نقصان ہوگا مفتی نہیں بنا مسئلے مسائل میں مہارت حاصل نہیں کیا بس اٹھا پٹا کچھ بھی مسئلہ بتاتا گیا اس سے وہ بھی گمراہ ہوا دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا اسی لئے صحیح طریقے سے جو سیکھیں جو پڑھیں جو علم حاصل کریں وہ صحیح طریقے سے علم حاصل کریں اسی لئے اس گیمز سے نقصان یہ بھی ہو رائے پڑھائی میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں دل کو سکون ملتا ہے دماغ کو تھنڈک حاصل ہوتی ہے اور اس میں خسی ہے دل کو خسی ملتی ہے ہم کو اس لئے ہم کھیل لیتے ہیں سن لیجئے خسی جہاں تک فائدہ ہونے کی بات ہے یہ جو خسی خسی بات کرتے ہیں ایک ہیلا نکالتے ہیں کھیلنے کے لئے حرام چیز میں ناجائز چیز میں خسی ملے تب بھی وہ حرام ہے اس سے کوئی حلال نہیں ہونے والا آدمی کہے گا ارے کوئی کہے گا میں زنا کروں گا کیوں مجھے اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اچھا ہے مجھے اس سے مزا آتا ہے اب کہو کہ چلو زنا کر لے تو اچھا ہے تجھے ایسے ہی جیسے چاہے اس سے میں فائدہ ہو یا اس میں نقصان ہو چاہے اس میں جو ہے کوئی لذت حاصل ہو دل کو سکون پہنچے خسی ملے دماغ کو جو ہے تھنڈک حاصل ہو ہر حال میں وہ حرام ہے تو حرام ہے اس کے باوجود بھی حرام ہے شراب پیئے گا آدمی کہے گا بھائی اس سے مجھے طاقت ملتی ہے ڈکٹر کا کچھ کہنا ہے کہ اس سے جو ہے طاقت ملتی ہے لوگ پیئیں گے شراب میں نقصان بہت زیادہ ہیں ایسی بات نہیں ہے شراب میں زیادہ نقصان ہیں فائدے بھی کچھ ہیں ایسا نہیں ہے کہ شراب سناسر جو ہے نقصان ہی نقصان اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن شریعت نے اسے حرام قرار دیا اب اس فائدے کو دیکھ کر کوئی اسی فائدے کی وسائل سے پینا سرو کر دے گا نہیں بھائی حرام ہے حرام فائدہ ہو تب بھی حرام ایسے ہی یہ جو بہانہ کرتے ہیں کھیلنے کے لیے یہ بہانہ نہیں چلنے والا اسی لیے آپ اپنے آپ کو بچائیں اپنے خیش و اقارب کو بچائیں اپنی اولادوں کو بچائیں اور اپنے گھر میں اس طرح کے گیمز کھیلنے والوں کو بھی بتائیں اور ان کو سمجھائیں موبائل آج کل صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں بہت بڑی خرابی بہت بڑی بربادی ہے بچئے اس سے اپنے آپ کو بچائیے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو اور مجھے سب کو سمجھتا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں